تاکہ کراچی جاتے رہے اور وہاں پہ کیا صورتحال رہی لیکن جو انٹرٹینمنٹ جو ویلکم جو ہسپیٹیلٹی کی تعریف ویسٹ انڈین ٹیم کی کیپٹن نے کی ہے یقین مانے وہ نقابل بیان تھی انہوں نے کہا کہ میری لائف میں کوئی ایسا ٹور نہیں ہے انٹرنیشنل کے جو اس سے میچ کرے جسی محبت یہاں پہ ملی جو ہسپیٹیلٹی پاکستان نے دی جس طرح سے انہوں نے شفقت کی اور جس انداز میں ان کو وام ویلکم کیا گیا گراؤنڈز میں کراؤنڈ میں جیسے سپورٹ کیا اور پھر جس طرح سے ارسلان آج بھی ایک ڈینر تھا اور اس میں پوری ٹیم وہاں پہ گئی اور ان کو وہاں پہ آئی جی سین نے ویلکم کیا تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ قوم کے ہر سطح پہ یعنی گورنمنٹ لیول پہ بھی اگر سیول بیورکریسی کی بات کریں ادھر بھی عوام کی بات کریں وہ بھی پولیس ٹیپارٹمنٹ کی بات کریں وہ بھی سب نے پوری ایفرڈ کی اور پورے طرح سے ان کو ویلکم کیا جات سا آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے اب سرفراز والے معاملے کی سرفراز پہ پابندی لگی چار میچز کی لیکن پابندی کو ایک طرح سے تنقید کی ہمارے چیمن نے کرکٹ بورٹ کے انہوں نے ٹھیک کیا پہلی بار میں سمجھتا ہوں کسی نے آواز اٹھائی استانس لیا کاش ایک کام پہلے ہو جاتا تو سعید اجمل پابندی کا شکار نہ ہوتے اور سب دنیا کو سمجھ آتی کہ وہ ایک ٹھیک بولر ہے کوئی انگل و انگل آنا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک زبردستی کا مسئلہ بنایا گیا تھا جب بگ تھری تھا تو بھارت نے اس میں اپنی پوری مضموم اور گھٹیا کوششیں کی اور ہتکنڈے استعمال کیے اور سعید اجمل کو بین کروایا یہ بات ایک ایسے بندے کے موں سے نکلی ہے وہ پاکستان کو ریپریزنٹ بھی کر رہے ہیں پاکستان کے چہرمین بھی ہے پی سی بی کے اور اس کے علاوہ ان کا ایک طویل عرصہ جو ہے وہ کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ باڈی کے ساتھ گزرا ہے ان کو سارے سٹرکچر کا بھی علم ہے لاز کا بھی علم ہے کوڈ آف کنڈکٹ کا بھی علم ہے اور یہ بالکل انہوں نے درست کہا انہوں نے کہا کہ یہ ایک نانسنس قسم کی پنشمنٹ تھی اور انہوں نے بڑا کھل کے اس پہ بات کی اور وہی سپیرٹ جو تھا جو اس وقت پاکستانی قوم کا بھی ہے کہ ڈیفینیٹلی جب کوئی ایکسکیوز کر لے سوری کر لے یہ آئی سی سی کی جو اس وقت یہ کوڈز اور جس طرح کی چیزیں ہیں اس میں یہ آپ کو وہاں پہ یہ کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی انٹی مطلب پلیئرز کو روکا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ایک چیز ہے کہ احسان مانی نے جو انڈیکیشنز دیئے ہیں وہ اس بیورکریسی کی بات کی ہے جو اس وقت آئی سی سی کے اندر بنائی گئی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بگ تھری ختم ہو گیا ہے بگ تھری نے جو بندربادی ایونٹس کی کی وہ تو اگلے پانچ سال تک مزید بغدنی پڑے گی پوری ریسٹ آف دی کرکٹ ورڈ کو اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ جو اس وقت اندر اس وقت اہدے ہیں جو ڈیفرنٹ فارمس کمیٹیاں ہیں کہ جو ڈیفرنٹ ریگولیشنز کمیٹی ہے ایونٹس کی ہے اور بہت ساری چیزوں کی ہے تو ان سب چیزوں کے اوپر جو اس وقت لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے انہی کے سپورٹیو ہیں میں آپ کو ایک ایک ایگزیمپل دوں گا کہ پوری دنیا میں اس بیان کے اوپر عمل نہیں آیا لیکن جو انڈین میڈیا تھا جس کو پتا تھا کہ کون سی گلتی اور کس کی ہو رہی ہے انہوں نے انہوں نے آپ دیکھیں ان کے یہ حیران کن طور پر ان کو یہ معاملات ان کے نظر آ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے چینکتے رہے یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا میڈیا نہیں ہے کوئی ایسا فارم نہیں ہے کہ جس نے اس کے اوپر باقاعدہ ایشو بنانے کی کوشش نہیں کی اس کے اوپر عجیب طرح کی یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی ملک ہے کہ جو کرکٹ کے ساتھ اس لیول تک دشمنی رکھتا ہے کہ کرکٹ شاید ہر گیم کے ساتھ کچھ اب ہاکی کے ساتھ نہیں کی انہوں نے کبڑی کے پیس کے ساتھ نہیں کی تو یہ وہی یہ وہی سپیرٹ ہے یہ نندر بٹرا والا سپیرٹ ہے وہی ایف آئی ایچ میں بھی وہی چیز چل رہی ہے ہاکی میں بھی ایسے ہی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہاکی میں بھی جو ہمارے ہاکی کے فیڈریشن کے اس وقت ذمہ دار آنا ہے ان کو خموش ہو کے اپنی بلو میں نہیں بیٹھنا چاہیے انہیں باہر آنا چاہیے اور انہیں بولنا چاہیے دنیا کو بتانا چاہیے آپ کے اوپر فائن بھی ہوا ناجائز ہوا آپ ایونڈ میں اگر کوئی دیکھیں یہ بڑی ساری چیز ہے مجھے صرف ایک چیز کا جواب دے پھر آپ نے ہاکی کا ذکر کری دیا ہے تو میں ہاکی میں بڑھوں گا کتنا بہتر ہوتا اگر اس طرح کا اسٹانس سعید اجمل والے معاملے میں لے لیا جاتا تو آپ نہیں سمجھتے کہ جتنی تیزی سے سعید اجمل وکٹس لے رہا تھا ہم دیکھتے پاکستانی سپننر تین سو وکٹر لینے والا بھی بن جاتا ارسلان سعید اجمل کا مسئلہ نہیں ہے اگر اس اینگل والے معاملے کے اوپر اگر کوئی کنسیڈریشن کی جاتی تو دنیا میں بہت سارے اور پلیئرز کا فائدہ ہوتا اور پھر کرکٹ کا جو اصل چام ہے مطلب آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ ایک بولر کو دیکھیں میں بتاؤں آپ کو ارسلان کرکٹنگ کا ایک چام ہے بیٹس مین مشکل سے مشکل بال کے اوپر کھیل لے گا تو اس کی تعریف ہوگی اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ رولز انڈ لیگولیشن کے اندر بولر چلے یعنی ایک رو بوٹ کی طرح آئے اور رو بوٹ کی طرح بال پھینکے اور ایک ہی جگہ پہ پھینکے تو پھر بتائیں مجھے کہ اس میں سنسپینس کا ہاں پہ گیا اس کی خوبصورتی آف گیم جو فیلنکا کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے ملی دھنن کو تنگ کرتے رہے اب دھننجیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور اسی طرح رنگنا حیرات بڑا پریشان رہا ہے ان معاملات میں یہ دو تین کنٹریز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں خاص طور پر پاکستانی سکلین مشتاک کو اس کے بہت پیچھے پڑے رہے جب توف اسپین لے کر آئے وہ انہیں نئی چیزیں جات کر دی اب سعید اجمل کے پیچھے پڑ گئے جب دوسرا ارسلان ایک بات تو تیہ ہے کہ ہاپ فولی اگر یہ اسی کرج کے ساتھ ہی لگے رہے تو اب بہتری آئے گی تو چاہید بہتری آئے گی بھی اور پوری دنیا میں یہ بات اس وقت بھی کریں گے احسان مانی آپ کو یاد ہوگا جب چیئرمن کرکٹ بورڈ نہیں تھے اس سے پہلے کئی عرصے تک یہ بہت ساری اہم تجاویز دیتے رہے یہ بتاتے تھے کہ کون سے لیول پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کس لیول پہ ہمیں کون کون سے سٹیپس لینے چاہیے یہ اب ان کے اوپر ڈبل ریسپونسیبیلٹی ہے دوسرے چیئرمنز کی نسبت کیونکہ انہوں نے جو چیزیں کہیں تھیں اب وہ سب لوگ چاہ رہے ہیں وہ نظر بھی آنی چاہیے اور پھر ایک ڈیفرنڈ پرسپیکٹیو آنا چاہیے دنیا کے اندر گلوبلی جو اس وقت اس وقت تین بلین کے قلیب جو ہے کرکٹ دیکھنے والے ہیں چاہنے والے ہیں ان تک یہ میسج جانا چاہیے ان کا پریشر آنا چاہیے ہاکی کے حوالے سے بلکل ٹھیک کا آپ نے ہاکی کی بات کر لیں گے پروگرام کا آخری ہاف ہے میں چاہ رہا ہوں وہ نہ رہ جائے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے پابندی لگی اس کے بعد ایکٹنگ ہمارے سیکیٹری آئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کوچ کیا کہہ رہے ہیں پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں واپس آئیں گے تو میں مسیم قادری صاحب سے اس حوالے سے مزید بات کروں گا ناکی فیڈریشن کو ایک عرب سے اوپر پیسے ملے اور یہ